اتا پدیش میں زبدست جیت کے بعد یوگی آدھتینات میٹنگ میں ویست ہیں تو پردھان منتری نارند موڈی اگلے میشن پر ہیں آج سے پردھان منتری موڈی دو دن کے گجرات دورے پر ہیں انہوں نے احمدباد میں آج روچوں کیا مہا پنچائت سم میلن میں پنچائت کے پرتنیدیوں سے وہ ملے گجرات میں سال کے انتر میں ویدھان سبا چناف ہونے ہیں لیکن ہماری کہانی پردھان منتری موڈی کا گجرات دورہ نہیں ہے بلکہ آج دیشت میں ہم آپ کو موڈی راج میں بی جے پی کی لگاتار جیت کا سیکرٹ بتائیے آخر وہ کونسا فارمولا ہے جس کی بدولت موڈی راج میں ستہ بی جے پی سے چپکتی ہے تو پھر جلدی سے چھوٹتی نہیں ہے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب سے نارندر موڈی پردھان منتری بنے تب سے لے کر اب تک لوگ سبا اور ویدھان سبا چنافوں کو کل ملا کر دیش میں 51 چناف ہوئے ہیں ان میں دو لوگ سبا چناف اور انچاس ویدھان سبا چناف ہوئے ہیں کل 51 چنافوں میں بی جے پی اور اس کے سہیوگی دلوں نے دو لوگ سبا چنافوں سمیت کل 30 چناف جیتے ہیں وہیں کانگریس اور اس کے گڑھ بندن کو صرف 9 چنافوں میں ہی جیت مل پائی ہے دوسری راجنیتک پارٹیوں نے 12 چناف جیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ موڈی راج میں کس طرح بی جے پی کا پلڑا بھاری ہے اور خاص کر پردان منتری نریندر موڈی پر جنتہ کا بھروسہ برقرار ہے لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس سوال کا جواب آپ کو ہماری اس ریپورٹ میں ملے گا اور ساتھ ہی اس ریپورٹ کے فورن بعد روس اور یوکرین وار پر ہماری ایکسکلوسیو ریپورٹ آپ کا انتظار کر رہے ہیں موسیقی 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 اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیر تینات لگاتار دوسری بار سرکار بنانے کی تیاری مجھوٹے ہیں تو پردھان منتری نریند موڈی اگلے مشن پر نکل پڑے یہ تصویر مشن گجرات کی ہے پی ایم موڈی نے احمد آباد میں ائرپورٹ سے لے کر بی جی پی تفتر کملم تک 9 کلومیٹر لمبا روڈ شکیا اب سوال ہے کہ گجرات میں روڈ شو کی ضرورت کیا ہے ترسلا بگلا ویدھان سبا چناؤ گجرات میں ہی ہے جو اسی سال ہونا ہے گجرات پردھان منتری نریندر موڈی کا کرہ نگر ہے اور وہاں سال 1998 سے لے کر 2017 تک گجرات میں ہوئے سبھی پانچ ویدھان سبا چناؤ پی جی پی نے جیتے ان میں سے چار ویدھان سبا چناؤ میں پی جی پی کا سب سے بڑا چہرہ نریندر موڈی تھے بی جے پی کے لیے چنتا کی بات یہ ہے کہ 182 سیٹوں والی گجرات ویدھان سبا میں 2017 چناؤ کے دوران پہلی بار اسے 100 سے کم سیٹیں ملی تھی پی ایم موڈی کی کوشش ہے کہ اس بار گجرات چناؤ میں بی جے پی زیادہ بڑے مرجن کے ساتھ جیتے تاکہ اس کا فائدہ 2024 کے لوگ سبا چناؤ میں ملے آپ کو یاد ہوگا گجرات موڈل کے دم پر ہی موڈی سال 2014 میں پہلی بار پردھان منتری بنے تھے پردھان منتری موڈی اگر چاہتے تو بی جے پی کو چار راجیوں میں ملی شاندار جیت کا کچھ دنوں تک جشن مناتے پارٹی کے کاموں سے کچھ دنوں کے لیے چھٹی لیتے لیکن موڈی کے شبد کوش میں نہ تو چھٹی نام کا کوئی شبد ہے اور نہ ہی جیت کو سر پر چڑھا لینے کی عادت یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بی جے پی کے شاندار پردھرشن کے بعد بھی کارکرتاؤں سے آرام کی جگہ چھٹ جانے کی اپیل کی تھی ساتھیوں ہمیں جڑ جانا ہے ایک پل بھی گمانا نہیں ہے چونہو دیا کتنی کٹھین کیوں نہ ہو لیکن جیتنے کا سنکلپ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے بڑے سنکلپوں کے ساتھ بڑے سپنوں کے ساتھ اونچی سی اونچی اونچائیوں کو پار کرنے کے ارادے کے ساتھ دیش کو آگے بڑھانا ہے ایسا نہیں ہے کہ پی ایم موڈی کا اگلا مشن صرف گجرات تک ہی سیمت ہے اب آپ اس میپ پر دھیان دیجئے سال کے انت میں گجرات کے ساتھ ہمچال پردیش میں بھی چناؤں ہوں گی اس کے بعد سال دوہزار دیس میں ترپورا، ناگالینڈ، مجورم، کرناٹک، مدھر پردیش، راجستان اور چھتیس گڑھ میں چناؤں ہونے ہیں اور اس کے بعد ہوگا دوہزار چوبیس کا لوگ سما چناؤں آج میں یہ بھی کہوں گا تو دوہزار سترہ میں ہی تیہ ہو گئی تھی کیونکہ دوہزار سترہ میں یوپی کا ریجلٹ آیا تھا میں مانتا ہوں اس بار بھی یہ گیانی جرور کہنے کی حمد کریں گے کہ دوہزار بائیس کے نتیجوں نے دوہزار چوبیس کے نتیجے تائے کر دیئے ہیں دوہزار چوبیس کا لوگ سما چناؤں اگر پی ایم موڈی جیت رہتے ہیں تو کیندر میں جیت کی یہ ہیٹ ٹرک ہوگی کیونکہ سال دوہزار چودہ اور دوہزار انیس میں لگاتار کیندر میں موڈی کے نیترکتو والی سرکار ہے اب سوال یہ ہے کہ موڈی راج میں لگاتار جیت کا سیکرٹ کیا ہے پانچ راجوں کے ویدان سما چناؤں کے پریناموں میں آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ جن راجوں میں کبھی ایک پارٹی کی دو بار لگاتار سرکار نہیں بنی وہاں بھی بی جی پی دوسری بار سرکار بنانے جا رہی ہے جب سے پی ایم موڈی بی جی پی کا سب سے بڑا راشتی چہرہ بنے تب سے لکر اب تک ارونہ چل پردیش اصم ہریانہ گوہ مڑی پور اتر پردیش اور اتراخن میں بی جی پی لگاتار دو بار بھیدان سما چناؤں جیتنے میں کامیاب رہی آخر ایسا قوم سا فارمولا ہے کہ موڈی راج میں سبتہ بی جی پی سے چپکتی ہے تو پھر جلدی چھوٹتی نہیں نریندھ موڈی اور بھارتی راجنیت کو نزدیک سے سمجھنے والے وششگی اور نیتا اس سوال پر کیا کہتے ہیں اب یہ سنیے دیکھیں لوگ تنتر میں جب جنتہ کو ایک پر بشواس ہو جاتا ہے کہ کوئی ویکتی ان کے بارے میں ان کے دکھ درد سے جڑا ہے جب ان کو لگ جاتا ہے کہ یہ ویکتی ایک ایمانداری کے ساتھ دیش کو آگے لی جانا چاہتا ہے سماج کو آگے لی جانا چاہتا ہے اور جو گریب ہے جو کمجور ہے ان کے درد کو کم کرنا چاہتا ہے تو تب جنتہ ہی چپکتی ہے اس لئے یہ بڑا سبھاوک ہے جنتہ کو وشواس ہے موڈی جی کے اوپر سرکار نے راججو راججو میں جب بکاس کیا ہے جب محلا کو بولیے گریب کو بولیے سب لوگ کو بولیے جو بکاس کے لئے جو مدد کیا ہے یہی ایک مط موڈی راج میں بی جے پی کی لگاتار جیت کی سب سے بڑی وجہ ہے پردھان منتری نریندر موڈی کی نیتر تکشمتہ اور لگت اب سوچیے ایک پردھان منتری چار راجیوں میں جیت کے اگلے دن ہی گجرات جا کر بڑتی گرمی میں روٹشو کرتا ہے ایک پردھان منتری گجرات میں پنچائت کے سدسوں سے ملتا ہے ان کا حوصلہ بڑھاتا ہے ملتی جی آپ فقیروں کی طرح رہتے ہیں آپ فقیر اپنے آپ کو بتاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کا پریوار بھی اتنا بڑا ہے ایک سو سو کروڑ کا آپ کا پریوار ہے چھٹی آپ کبھی نہیں لیتے اور میں نے سنائے کہ جب آپ ودیش دورے پر جاتے ہیں تو رات میں ٹریول کرتے ہیں کہیں آپ رات میں رکتے نہیں ہیں ہوائی جاز میں آپ اپنی رات بتاتے ہیں تو یہ ایج میں ابھی اتنی انرجی آپ کیسے لے کر آتے ہیں کیونکہ آپ کی عمروں میں باقی لوگ شاید کلپنا بھی نہیں کر سکتے اور آج آپ کی انرجی ایسی ہے کہ کوئی دیش کے جو یوہ ہیں ان کو بھی شاید شرم آ جائے ایک تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری جمعباری ہے اور عشور نے جتنا سمجھ دیا ہے اس کا سرباد ہی کپیوگ دیش واسوہ کے لیے ہونا چاہیے اور ہم لوگ تو بچپن سے شنتے آئے ہیں کہ شریر کا کن کن اور سمائے کا پل پل دیش کے لیے کھپنا چاہیے تو بچپن سے جو سمسکار ملے ہیں جو آدتیں لگی ہیں یہ بس اہی ہے کہ میں جس پرکار سے کام کرتا ہوں وہ کوئی اچھا نہیں ہے میرے ڈاکٹر میترم بھی مجھے منا کرتے ہیں اور کبھی کبھی مجھے اچھے مطر بھی کہتے ہیں کچھ سمائے سوچنے کے لیے بھی کھالی رکھنا چاہیے اب پتہ نہیں مجھے وہ آدت آتی نہیں میں بینا کام رہ نہیں سکتا ہوں اپنے لیے جینے کا کبھی اس بہاو نہیں بنا کاریا کے لیے سمد پیت رہتا ہوں جب جو کام ملے وہ جی جان سے کرتا رہتا ہوں بس آپ لوگ دیش کی دعائیں میرے ساتھ ہیں شاید انرجی کا کاران بھی دیش کی دعائیں ہیں دیش کے آشیر واد ہیں اور کبھی کسی گریب کی جیندگی میں بڑھلاو دیکھتا ہوں لگتا کہ یار اچھا ہو اس کا پارٹی کی جیت کتنی بڑی ہوتی ہے اس جیت کا اتنا بڑا شی موڈی ایجی پی کار کرتاؤں کو دیتے ہیں موڈی کی یہی سوچ انہیں اور اُسے الگ اور اپ راج بناتی ہے میں بھاڑ پا کے سبھی کار کرتاؤں کی بھوری بھوری پرسانسہ کروں گا جنہوں نے دن رات دیکھے بینا کبھی نہ رکھنے اور کبھی نہ ڈھکنے والی سوچ نے بی جی پی کو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی بنانے میں اہم بھومکا نبھائی ہے ڈلی سی روینت کمار کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا